جگر انسانی جسم کا سب سے اہم حصہ ہے جگر کے بغیر ہمارا جسم کام ہی نہیں کر سکتا لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ جگر میں خرابی سے ہمارے جسم میں بہت ساری بیماری پیدا ہونے لگتے ہیں اور اتنے ہی نہیں بلکہ اس کی وجہ سے ہمیں موت بھی آکے ہو سکتی ہیں کیا آپ کو پتا ہے کہ جگر میں تھوڑی سی بھی خرابی پیدا ہونے پر ہمارا جسم ہمیں بتاتا ہے کہ جگر ہمیں کچھ خرابی ہوگی ایسے میں ہمارے جسم میں کئی طرح کی علامہ ظاہروں نے لگتی ہیں اگر آپ کے جگر صحیح طریقے سے کام نہیں کرتا تو سمجھ لیں کہ آپ کے لئے خطرے کی گھنڈی پچھ چکی کیونکہ جگر سے ہی ہمارا پورا جسم کام کرتا ہے جگر کی خرابی کی علامات کو نظر انداز کرنا ہمارے لئے جان لیوہ ثابت ہو سکتا ہے جگر کی خرابی کی بڑی وجہ فاسٹ فورڈ، جنگ فورڈ، زیادہ تلہ ہوا کھانا کھانا، شراب پینا اور کئی ایسی وجہیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ہمارا جگر خراب ہونے لگتا ہے بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ وہ شراب نہیں پیتے تو ان کا جگر کبھی خراب نہیں ہو سکتے تو وہ بلکل ہی غلط سوچتے ہیں آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ جگر میں خرابی ہوتی ہمارا جسم ہمیں کیا کہہ اشارے دینے لگتا ہے نمبر ون، موہ سے بد ہوانا شروع ہو جاتی ہے جب آپ کا جگر خراب ہونے لگتا ہے دوسرا نمبر پر، تھکان بہت زیادہ محسوس ہونے لگتی ہے جب ہمارا جگر خراب ہونے لگتا ہے یا فیل ہونے کی آلت میں ہوتا ہے تو ہمیں چکر آنے لگتے ہیں پٹھوں میں، دماغ میں کمزوری آنے لگتی ہے یاداشت بہت زیادہ کمزور ہونے لگتی ہے ذہنی دبو بہت زیادہ رہتا ہے آپ کو تھکان ہر ٹائنگ رہتی ہے تو آپ کو جگر کا ٹیسٹ ضرور کرانا چاہیے تیسرے نمبر پر، پیٹھ میں سو جان ہو جب ہمارا جگر بڑھتا ہے تو پیٹھ میں سو جان آنے لگتی ہے جس کی وجہ سے ہم سمجھ لیتے ہیں کہ ہمارے جسم موٹاپے کے شکار ہوگے لیکن ایسا نہیں ہوتا یہ بھی جگر کی بیماری ہے جس میں ہمارا جگر سو جانتا ہے جس کی وجہ سے ہمارے جسم موٹا دکھنے لگتا ہے اگر آپ میں اکدم موٹا آبا آگیا ہے تو وہ موٹاپا نہیں ہے بلکہ آپ کو جگر کی خرابی ہے آپ کو ٹیسٹ کرانا چاہیے اس کے چوتھے نمبر پر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کی آنکھیں پیلے ہونے لگتے ہیں آپ کی جو آنکھوں کا سفید حصہ ہے وہ پیلے ہونے لگتا ہے ناخن آپ کی پیلے ہونے لگتے ہیں جل آپ کی پیلے ہونے لگتے ہیں یہ پیلے بھی ہو سکتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جگر خراب ہے اگر آپ بھی اپنے آنکھوں ناسموں میں پیلے پنا آپ کو نظر ہے تو آپ جگر کا فوری طور پر ٹیسٹ کرائیں اس کے لیے پانچویں نمبر پر میں آپ رکھوں گا کہ آپ کو بھوک نہیں لگتی جگر خراب ہونے کی وجہ سے جگر فیل بھی ہو سکتا ہے اور اس کا علاج نہ کرانے کی وجہ سے بھوک کم لگنے لگتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو وزن تیزی سے کم ہونے لگتا ہے اور جسمانی کمزوری بھی آپ کو ہونے لگتی ہے اگر آپ کو بھی بہت کم بھوک لگتی ہے تو جگر کی خرابی آپ کو ہو سکتا ہے ایسے صورتحال میں آپ کو اپنے جگر کا ٹیسٹ ضرور کرانا چاہیے چھٹے نمبر پر میں رکھوں گا آپ کا نظام حازم دوستو آپ کا جگر اگر صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہا ہوتا ہے تو آپ کے نظام حازم میں بھترابی ہونے لگتی ہے آپ کو کبز کی پرابلم ہو سکتی ہے یا آپ کو کھایا پیا آپ کو صحیح طرح سے ڈیجیسٹ نہیں اپاتا حضم نہیں اپاتا اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جگر اچھی طرح سے کام نہیں کر رہا ہے تو اس کے اندر فیٹ جمعونا شروع جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کے جسم میں کھانا اچھی طرح حضم نہیں اپاتا یا آپ کا نظام حازم صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہا تو آپ کو اپنے جگر کا ٹیسٹ ضرور کرانا چاہیے دوستو ساتوے نمبر پر میں رکھوں گا بالوں کے چڑھنے اگر آپ کا جگر صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہا تو آپ کے جو جگر کی خرابی کی علامات ہیں ان میں سیدھا آپ کے بالوں پر اسر انداز ہوتی ہیں آپ کے بال ٹوٹنے لگتے ہیں جڑنے لگتے ہیں اگر آپ کے بال بھی ایک دم سے چڑھنے لگے ہیں آپ کو گنجے پن کی پرابلم کے سامنے کرنا پڑ رہا ہے تو آپ کو اگری بھی ڈاکٹر سے چیک کرانا چاہیے اور ٹیسٹ کرانا چاہیے یا اگر آپ آن لائن ٹریکمنٹ لینا چاہتے ہیں تو آپ نیچی دیگر نمبر پر رابطہ کر کے آپ ہم سے بھی اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں ملتے ہیں ایک اور اچھی ویڈیو کے ساتھ اللہ آپس